بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹوپک کی ڈسکشن کریں گے ویو پارٹیکل ڈیویلیٹی یہ ویو پارٹیکل ڈیویلیٹی میں بچو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے جتنی بھی میٹر اور ریڈییشنز ہے ایک لائن نکھیں شاہبہ جلدی all type of matter and radiation have dual nature میں نے کہا بولا all matter all matter and radiations have dual nature dual nature سے مراد ہے ویو اور ساتھ ساتھ particle dual nature کس کو بولتے ہیں wave particle nature کو this concept is known as this is known as wave particle duality میں اس کو و پی ڈی لکھ رہا ہوں آپ لوگ نہیں لکھیں گے جس ویسی بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی بچو matter ہے اور جتنی بھی ریڈییشنز ہے اب matter میں electron proton neutron میزون ٹھیک ہے جتنی بھی آپ لوگ کہہ لیں material particles ہیں اور radiation سے مراد جتنی بھی light rays x rays gamma rays ultraviolet rays electron magnetic rays جو ہیں بچو جتنی بھی matter اور radiation ہے ان تمام کی دو نیچرز ہوتی ہیں wave nature بھی ہوتی ہے as well as particle nature ہوتی ہے this concept is known as wave particle duality for example ہم لوگ matter میں ابھی بات کرتے ہیں electron کی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بچو electron کی دو طرح کی کیونکہ electron کی dual nature ہے it can act as a wave it can act as a particle چلیں مجھے بتائیں کون کون سے experiment ایسا ہے جو electron کی wave nature کو شو کرتا ہے تو ہم نے ابھی کل ہی ایک experiment پڑھا تھا بچو جو میں نے آپ کو بتایا تھا last lecture میں davison and germar experiment بچو جو davison and germar experiment ہے وہ ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ gp thompson یہ experiments ہیں یہ کیا ہے کیوں ہے ان کی ساری details میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ experiment جو تھے یہ electron کی کون سی nature کو شو کرتے ہیں wave nature کو شو کرتے ہیں تو option میں لکھا بھی ہو سکتا ہے بتائیں electron کی wave nature کو explain کرنے 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 کا نام تو نیچے آپ لوگ option دیکھ کے اس کے مطابق answer دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ electron کی بچو particle nature بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے electron کی particle nature کو explain کس experiment کی مدد سے کیا گیا electron کی wave nature کو کس experiment کی مدد سے کیا گیا ٹھیک ہے اب اسی طرح بچو یہ تو میں نے بات کی ہے electron کی ٹھیک ہے یا matter particle کی بات کی اگر میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں پیارے بچو کہ light کے بارے میں کیا خیال ہے light جو ہے ریڈیشن میں آگئی لائٹ کی تو dual nature ہے لائٹ کی wave nature بھی ہے اور light کی particle nature بھی ہے اب light کی اس wave nature کو explain کرنے کے لئے آپ لوگوں کو پتا ہے light کی wave nature کو explain کرنے کے لئے سب سے پہلے نیوٹن زننگ میں light کی wave nature کو ہم نے deal کیا تھا میچل سن انٹریفیرو میٹر میں light کی wave nature کو discuss کیا تھا انٹریفیرنس ان thin films وہاں پر بھی light wave consider کیا تھا تو جتنے بھی experiment تھے بچو وہاں پر ہم لوگ ان تمام experiment میں light کو wave consider کرتے تھے اور اب light کو particle کے طور پر consider کرتے ہیں تو بچو محول کچھ یوں بننا کہ یہ experiment کون سے سب سے پہلے آپ لوگ نے black body radiation کا فنومی پڑھا modern physics میں تو black body radiation کا experiment ہے وہ light کی particle nature کو show کرتا ہے competence effect جو ہے ٹھیک ہے جی وہ light particle nature کو show کرتا ہے تو یہ electron اور light کے بارے میں ٹھیک ہے جی کہ electron particle کے طور پر wave کے طور پر کب behave کرتا ہے اسی طرح light wave کے طور پر کب behave پارٹیکل کے طور پر بھی behave کرتے یہ چھوٹے چھوٹے point ہے ان کو بناتے جائیں شاباش پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا اب پانچمہ point یہ topic جو آپ لوگوں کی بک میں لکھے ہو ہے میں اس topic کے اندر سے points نکال نکال کے بنا رہا اس کے بعد بچو یاد پیریمنٹ سے آپ لوگ can not reveal آپ لوگ بچو wave and particle nature کو simultaneously simultaneously نہیں find out کر سکتے کسی بھی single experiment میں آپ لوگ at a time light کی یا electron کی wave اور particle nature دونوں کو کٹھا discuss کریں ایسا possible نہیں ہے ایک single experiment آپ کو ایک وقت میں یا تو light کی particle nature کو explain کر رہا ہوگا یا wave nature کو at a time بچو ہم لوگ ایک nature کو discuss کر سکتے اسی کو ہم لوگ principle of complementarity بولتے ہیں جو کہ آپ کے نیل بہر انکل نے explain کیا تھا وہ پڑھیں پڑھیں گے تو آپ کو نظر آجے گا میں تو صرف آپ لوگ کو پوائنٹ سکھوار ہوں ویسے ہم لوگ کلاس کے اندر یہ سارا کچھ آلنڈی بڑے اچھے طریقے سے discuss کر چکے ہوں ہے اس کے بعد بچو یاد رکھئے کہ ایک بڑی زبردست information لکھی ہوئی ہے اس نے بتایا جی یانگ س دبل س ایکس پیر ایکس پیر ایکس میں اگر ہم لوگ ایسا کر لیں ایک ہی چیز کر سکیں گے اگر ہم لوگ بچو اس میں الیکٹرون لائٹ کی بجائے اس کو فال کر مطلب الیکٹرون کو گزارتے ہیں اگر تو وہ اگر آپ لوگ اپنی ٹیکس بک میں دیکھیں تو آپ لوگ کو نظر آئے گا اگر اس میں سے ہم لوگ سٹریٹ میں سے الیکٹرون کو گزاریں اور ان الیکٹرون کو پارٹیکل کے طور پر کنسیڈر کروایا جائے اور اگر اس میں ہم لوگ الیکٹرون کو ویو کے طور پر کنسیڈر کریں بچو یاد رکھئے پر ٹھیک ہے تو بچو کیا ہوگا آپ لوگوں کو صرف سلٹس کا امیج حاصل ہوگا سکرین کے اوپر جبکہ الیکٹرون کو ویو کے طور پر اس میں سے کنسیڈر کر لیں تو بچو ویو کے طور پر آپ لوگ کنسیڈر کریں گے تو آپ لوگ کو سیریز آف برائٹ اینڈ ڈارک رہ سکتا ہوں کہ ویو نیچر میں کیونکہ انٹلفرنس ہوگی تو انٹلفرنس سے آپ کو بچا برائٹ اور ڈار فرنجز وغیرہ حاصل ہوتی ہیں مگر جب پارٹیکل کے طور پر کنسیڈر کر رہے ہوں تو انٹلفرنس یا دیفرکشن کا فینومیرہ تو نہیں ہوگا تو لہٰذا آپ لوگوں سلٹس کا جو ہوگا وہ کیا مل جائے گا صرف ایمج ہی مل جائے گا ابھی پہلے اس کو نوٹ کر لیں پھر اگلی بات کرتے بڑی کام کی ابھی تو یہ شروع ہو ہے چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آنے چاہیے ڈان ہو گیا جی اچھا جی بچو اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگوں کو پتہ کہ الیکٹرون جو ہوتا ہے ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے کہ الیکٹرون ویو کے طور پر کب بھی کر رہا ہوتا ہے وین ایٹ ٹریول یا پروپاگیٹ کر رہا ہوتا سورس تو ڈیسٹینیشن بچو جب یہ سورس ڈیسٹینیشن ٹریول کر رہا ہوتا ہے پروپاگیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت الیکٹرون کی جو نیچر ہوتی ہے ہم لوگ ویو نیچر کنسیڈر کرتے ہیں مگر پارٹیکل نیچر اس کی اس وقت کنسیڈر ہوتی ہے جب یہ انٹریکٹ کرتا ہے انٹر ایکس وید میٹر بچو جب یہ کسی میٹر کے ساتھ انٹر ایکٹ کرتا ہے جا کے کسی میٹر سے ٹکراتا ہے اپنی انرجی کو ایکسچینج کرتا ہے تو اس وقت یہ پارٹیکل کے طور پر بیہیو کر رہا ہوتا ہے تو یاد اکھے گا الیکٹرون کی ویو نیچر کو آپ لوگ کیسے بتا سکتے ہیں وین اٹیز ٹریولنگ یا موون یا پروپاگیٹنگ فروم سورس تو ڈیسٹینیشن اٹ ویل ایکٹ ایز ویو وین اٹ ویل ہٹ دار میٹر اٹ 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 پارٹیکل ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا فوٹو ایکٹریک ایکٹریکٹ میں ٹھیک ہے یہ جہاں پہ بھی جب پارٹیکل کو ڈیل کریں تو انرجی ایکسچینج کو ہم لوگ ضرور بات کرتے ہیں ہم لوگ انرجی کی لازمی بات کرتے ہیں تو انرجی ایکسچینج جب ہوگی انٹرچینج ہوگی تو بیسی کلی بچو انٹریکشن میں جب انرجی ایکسچینج ہوگی ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کہیں گے وہاں پر پارٹیکل نیچر کنسیڈر ہوگی ڈن بچو اس کو نوڈ کر لیا آپ لوگ نے ہاں جی نوڈ کر لیا بچو اسی طرح یہ ویو بیسی ویو نیچر اف الیکٹرون ون دا بیسی وف ویو 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 بچو الیکٹرون کی ویو نیچر کی بیسی کے اوپر ہم لوگوں نے اس کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن بنائی ہے جس کا نام ہے الیکٹرون مایکرو سکوپ کیا نام ہے بچو الیکٹرون مایکرو سکوپ یہ الیکٹرون مایکرو سکوپ بچو دو طرح کی ہوتی ہے ایک ٹرانس میٹنگ الیکٹرون مایکرو سکوپ اور ایک سکیننگ الیکٹرون مایکرو سکوپ اور ایک ہوتی ہے بچو سکیننگ الیکٹرون مایکرو سکوپ ٹھیک ہے ہم لوگ فی الحال یہاں پر ٹرانس ٹرانس ٹیکس بک کے اندر ڈسکس کار رہے ہوتے تو اس کو نوٹ کریں اب الیکٹرون مایکرو کے اندر سے چھوٹے دیکھیں کہ صرف آپ لوگوں کو تھیری ہی تھیری نظر آئے گی وہ تھیری کے اندر سے میں پوائنٹ سے نکال کے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں جی چلیں آگے اس کو میں ریز کر دوں اور ریز کر دوں اس کو ہینڈ ریز کر دو یار کیا یقین مان تم لوگ کون سے مرونڈے کے مو کیا یار تم لوگ عجیب لوگ ہیں اچھا چلیں اس کو کرتے ہم بچوں الیکٹرون مایکروسکوپ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کنسٹرکشن میں یا اس کی جو بھی ورکنگ ہے وہ آپ ٹھیکل مایکروسکوپ سے جس میں آپ لوگ سیمپل مائیکروسکوپ کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ پڑھ کے آئے میں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے جو آپ ٹھیکل مائیکروسکوپ تھیں اس میں آپ لوگ لینزز یوز کرتے تھے الیکٹرون مائیکروسکوپ میں آپ لوگ بچو کس کو یوز کریں گے الیکٹرون مائیکروسکوپ میں آپ لوگ بیم اف الیکٹرون کو یوز کریں گے ٹھیک ہے نمبر ون اس میں مگنیٹک لینزز مگنیٹک لینزز یوزلی مگنیٹک انڈ الیکٹرک لینزز ہم لوگ کہتے ہیں مگر میں آپ لوگ سامنے مگنیٹک لینز یوز کر رہے ہیں بیم اف الیکٹرون کو یوز کریں گے بچو اس میں ہم لوگ اور ویو نیچر آف الیکٹرون کی بیس کے اوپر بچو اس کو ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے مگنیٹک اچھا اب اس الیکٹرون مائکروسکوپ میں اگر آپ لوگوں کو بچو یاد ہو اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کے پارٹس میں سب سے پہلے نمبر پر کیا آتا ہے سب سے پہلے نمبر پر بچو ایک الیکٹرون گن ہوتی ہے اب اس کی ڈائیگرام تو نہیں پیپر میں بنانی میں جس آپ لوگوں کو اس کے اندر کے پوائنٹ بتانے لگاؤں الیکٹرون گن سے الیکٹرون کو شوٹ کیا جاتا ہے الیکٹرون کو نکالا جاتا ہے تو بچو اس کے آگے جو ہے جی اس کے اوپر فوکس کرتا ہے بچو سپیسیمن کے اوپر فوکس کرتا بیم آنے والی بیم آف الیکٹرون کو کس کے اوپر فوکس کرتا ہے سپیسیمن جس کو آپ لوگوں نے جس کا امیج آپ لوگ نے جس کی ڈیٹیلز آپ لوگ نے جس کو ریزول کرنا ہے بچو وہ بیسکلی یہاں پر آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بچو بلکل سپیسیمن کے ساتھ ہی مگنیٹک اوبجیکٹیو پڑا ہوتا یہ سپیسیمن مگنیٹک اوبجیکٹیو کے بلکل سامنے پڑا ہوتا ہے مگنیٹک اوبجیکٹیو جس طرح وہ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ میں اوبجیکٹیو لینز تھا اسی طرح مگنیٹک اوبجیکٹیو کے بلکل سامنے سپیسیمن پڑا ہوتا اس کے اوپر الیکٹرون کی بیم کو کنڈینسر کیا کرتا ہے فوکس کرتا ہے اب یہ مگنیٹک اوبجیکٹیو سے بچو کیا ہوگا آپ لوگ اپنی ٹیکس بک میں ساست وہ دیکھ جو فرس امیج بنائے گا اس کے آگے پڑا ہوگا انٹر میڈی ایمیج پروجیکٹر کیا پڑا ہوتا ہے انٹر میڈی ایمیج پروجیکٹر پڑا ہوتا ہے اس انٹر میڈی ایمیج پروجیکٹر نے بچو کیا کام کرنا ہوتا ہے فائنل ایمیج جو ہوتا ہے سکرین کے اوپر بنانا تھا اور اس کے آگے سکرین پڑی ہوتی ابھی نوٹ کر لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ورکنگ پھر آپ لوگ اپنے ٹیکس بک اوپن کریں کہ آپ وہ جو ایمیج یہ بنائے گا یہ دیکھیں مگنیٹک کنڈینسر کیا کام کرتا ہے یہ لکھتا جائیں شابہ ساس فوکس دا بیم آف الیکٹرونز یہ الیکٹرونز کی بیم کو فوکس کرے گا سپیسیمن کے اوپر اور سپیسیمن کے اوپر جب فوکس کرے گا تو سپیسیمن کا بن جائے گا اور یہ اس کو فردر ریزول کرے گا اور بچو یہاں پر سیکنڈ ایمیج حاصل ہوگا آپ لوگوں کو اور وہ جو سیکنڈ ایمیج حاصل ہوگا وہ اس کا فائنل ایمیج ہوگا جو کہ آپ لوگوں کو کھا پر مل رہا ہوگا سکرین کے پر مل رہا ہوگا تو یہ سیکنڈ ایمیج بنا کے آپ لوگوں کو آور سکرین کے اوپر جو بھی اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ریزول کر دکھا دیتا ہے اب یہاں پر الیکٹرون گن جو ہوتی ہے بچو یاد رکھئے گا اس کو تیس کلو وولٹ اور مور پوٹنشل پروائیڈ کیا جاتا ہے بچو تیس کلو وولٹ یا اس سے زیادہ پوٹنشل پروائیڈ کرتے ہیں الیکٹرون مائکروسکوپ کو اچھے ریزولون پاور بنانے کے لئے اس کی وجہ دیکھیں الیکٹرون مائکروسکوپ میں آپ پتہ ہم لوگ وہ چیز ہیں جو ہمیں لائٹ مائکروسکوپ سے نہیں آپٹیکل مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں ہم اس کو بھی ریزول کر سکے اس کا مطلب بڑی چھوٹی چھوٹے اوبجیکس کو بہت چھوٹے چھوٹے جن کی ویولنس نینو میٹر میں ہوں گی ان کو چاہ کے اگر آپ لوگ نے ان اوبجیکس کو بھی دیکھ ہے اپنے لئے تو آپ لوگ کو الیکٹرون مائکروسکوپ اس میں آپ لوگ دیکھیں اگر یہ پوٹینشل ڈیفرنس بہت ہائی ہوگا تو ویولنس بہت لو ہوگی اور اگر ایک اوبجیکٹ آپ کو پتہ کسی بھی اوبجیکٹ کو اگر آپ لوگوں نے ویزی بل بنانا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا اس کی ویولنس بھی اس سے ملتی جلتی ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں آپ نے جن الیکٹرون کی مدد سے اوبجیکٹ کو مینی فائیڈ کرنا ہے بچوں اس کی ویولنس بہت کم ہونی چاہیے کیونکہ جو اوبجیکٹ کو دیکھنے جا رہے وہ اس کا سائز بھی بڑا کم ہے تو اس لئے ویولنس جتنا ہائی کم ہو اب ویولنس جتنی کم ہوگی ٹھیک ہے ویولنس جتنی کم ہوگی فریکوینس اتنی زیادہ ہوگی انرجی اتنی زیادہ انرجی والے الیکٹرون یہاں سے نکل رہے ہیں ہائیلی ایکسلریٹی الیکٹرون ہیں ویری انرجی الیکٹرون ہیں دیر فریکوینس ویری ہائی بٹ دیر ویولنس لو ٹھیک ہو گیا لو یہاں تک بچو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں مطلب کتنی وولٹیج اس وولٹ اور مور مگنیٹک کنٹینسر کے کام کرتا ہے الیکٹرون کی بیم کو فوکس کرتا ہے سپیسیمن کے اوپر اور بچو مگنیٹک اوبجیکٹ کام اب الیکٹرون مائکروسکوپ میں ہی بچو یہاں پر ایک اور بڑی کام کی بات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی جو ریزولونگ پاور ہم لوگ دیکھیں 0.521 کتنی 0.521 نینو میٹر اس کی ریزولونگ پاور آئی ہے اور یہ تقریباً 50 کلو وولٹ کے اوپر مطلب اگر میں اس الیکٹرون مائکروسکوپ میں الیکٹرون گن کو 50 کلو وولٹ دیتا ہوں تو 50 کلو وولٹ کے اوپر اس کی جو ریزولونگ پاور آتی ہے اور یہ بہت ہی بیسٹ ریزولونگ پاور ہے بچو یہ بہت ہی بیسٹ ریزولونگ پاور ہے اس کو نوٹ کریں شہاباز جلدی جلدی اوپٹیکل الیکٹرون مائکروسکوپ جو ہے اس کی 0.2 مائکرو میٹر ہے جبکہ یہ جو کیا نام ہے الیکٹرون مائکروسکوپ ہے اب اس کی اگر آپ لوگ دیکھیں 50 کلو وولٹ کے اوپر کتنی ہے 0.5 2 1 نینو میٹر اب آپ لوگ یہاں پہ تھوڑا سا گھور کریں کہ یہ نینو میٹر میں ہے یہ مائکرو میٹر میں کون چھوٹی ہے کون بڑی ہے یہ بہت سمال ہے اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے اس کا مطلب ریزولونگ پاور الیکٹرون مائکروسکوپ کی بتائیں اس کا مطلب ریزولونگ پاور اوپٹیکل مائکروسکوپ زیادہ اچھی ہے یعنی کہ یہ ویلیو سمال ہے مگر اس سے مراد کیا کہ یہ زیادہ اچھا چیزوں کو ریزول کرے گی پتہ زیادہ چھوڑی چھوڑی چیزوں کو ریزول کر دے گی done بچو اوکے جسٹ ریز یور ہینڈ اف یو انڈرسٹینڈ اس کے بعد بچو آپ لوگوں کا جو نیکسٹ ٹوپک آتا ہے وہ ہے جی ہائزن برگ انسرٹینٹی پرنسیپل ہائزن برگ انسرٹینٹی پرنسیپل ہائزن برگ انسرٹینٹی پرنسیپل کی ہیڈنگ بنائے جس کو ہم لوگ یوری انسرٹینٹی پرنسیپل ہی بولتے ہیں انسرٹینٹی پرنسیپل بچوں کیا کہتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی پارٹیکل کی بوت پوزیشن اس کی ڈیفنیشن بچوں لکھ لیں پوزیشن اور مومنٹم افراد کل کنوٹ بوت بی میرد سیمولتینیسی بچوں آپ لوگ کسی بھی پارٹیکل کی پوزیشن اور مومنٹم کو سیمولٹینیسلی پرفیکٹ ایکوریسی کے ساتھ کبھی بھی فائنڈ آوٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور یاد اکھیے گا یہ جو ریزلٹ اس نے نکالا تھا اس نے یہ بات کی تھی ہائزن برگن سرٹینٹی پرنسیپل اس نے یہ جو بھی اپنا ریزلٹ نکالا تھا یہ ویو پارٹیکل دیویلٹی کی بیس پر نکالا تھا اب ہم لوگ اس ٹوپک کو تو نہیں پڑھنے جارے اس ٹوپک سرلیٹی ڈیم سی کیوں کیسے ہیں ان کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں نے بتایا ہے جی پوزیشن اور مومنٹم کسی بھی پارٹیکل کا سیمولٹینیسلی آپ لوگ پرفیکٹ ایکوریسی کے ساتھ ملوم نہیں کر سکتے ایڈ ڈا سیم ٹائم اگر آپ لوگ لیٹس سپوز کسی پارٹیکل کی پوزیشن کو ملوم کرتے ہیں تو مومنٹم میں انسرٹینٹی آئی تھی ہے اگر مومنٹم ملوم کر لیتے ہیں تو پوزیشن میں انسرٹینٹی آئی تھی ہے ایڈا ٹائم آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے پوزیشن اور مومنٹم ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا وہ سرٹین ہے اگر ایک سرٹین ہے دوسری انسرٹین ہو جاتی ہے that is ہائزن برگن سرٹینٹی پرنسیپل بچو ہائزن برگن سرٹینٹی پرنسیپل کی دو فارمز تھیں ہم لوگ سب سے پہلے پوزیشن مومنٹم انسرٹینٹی کو دیکھ لیتے ہیں ایک تھی پوزیشن مومنٹم انسرٹینٹی پوزیشن مومنٹم انسرٹینٹی میں بچو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں جی ڈیلٹا ایکس ڈوٹ ڈیلٹا پی is nearly equal to h cut یہاں پر ڈیلٹا ایکس جو ہے وہ بچو پوزیشن کی انسرٹینٹی کو شو کرتا ہے یہ ڈیلٹا ایکس کی شو کرتا ہے جی انسرٹینٹی ان پوزیشن اور ڈیلٹا پی بچو انسرٹینٹی ان مومنٹم کو شو کرتا ہے اب یہ h cut یا h والی جو کہانی ہے نا آپ لوگ اگر اپنے ٹیکسٹ بکس کے اندر غور کریں گے تو بچو آپ لوگوں کو یہاں پر usually جو ہے نا یہ h cut نظر آئے گا کہ ڈیلٹا پی ڈوٹ ڈیلٹا ایکس is nearly equal to h cut یہاں پر جو h cut ہوتا ہے یاد اکھیے گا یہ h cut یا h bar یہ h over 2 pi ہوتا ہے اور h کی value 6.63 into 10 h to power minus 34 اور یہ 2 pi تو یہ اس کو جب divide کرتا ہے 1.05 into 10 h to power minus 34 میٹر اپنا یہ آتا ہے یہ دیکھنے سے اس کو calculate کر کے یہ ہی آتا ہے ٹھیک ہے جول second planks constant کا جو unit ہوتا ہے وہ جول second ہوتا ہے تو یہ اس کی value آتی ہے ٹھیک ہے careful calculations کے لیے آپ لوگ usually بچو h cut کو ہی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی details وغیرہ میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ لوگوں نے یہ formula اس کو یاد اکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تو پہلے m'd cat میں ہوتا بھی نہیں تھا یہ تو اہمی بس انہوں نے دے دی اب topic تو آپ لوگوں نے بس اس کو generally جو ہے نا وہ چھے طریقے سے اپنے mind میں رکھ لینا ہے اب یہاں پر position momentum uncertainty جو ہے position momentum uncertainty میں بچو delta x جو ہے یہ position کی uncertainty ہے اور یہ basically آنے والی جو بھی آپ لوگ light use کریں گے اس کی wavelength کے directly promotional ہے جبکہ جو delta p ہے delta p کا ٹھیک ہے جی آپ کو formula پتا ہے اس کا wavelength کے ساتھ inverse relation ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں دیکھیں یاد رکھئے گا position میں uncertainty اتنی زیادہ اتنی کم ہوگی جتنی light کی wavelength کم ہوگی ٹھیک ہے similarly تو بچو اس کا مطلب دیکھیں میں کہتا ہوں ایک نہ نیوکلیس کے گرد electron revolve کر رہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس electron کی position کو معلوم کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ اس electron کی momentum میں uncertainty معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بچو یاد اکھئے گا اس کی position میں uncertainty اتنی کم ہوگی اگر اس electron کو دیکھنا ہے تو ظاہری بات ہے electron کے لیے آپ لوگوں کو کوئی light use کرنی پڑے گی اس کو visible بنانے کے لیے تو وہاں پر جو light use کرنی ہے اس کی wavelength کی انچہ یہ کم اگر light کی wavelength کم ہوگی تو بچو وہ کیا کام کرے گی position میں uncertainty بھی اس کی وجہ سے کم ہوگی مگر آپ لوگ یاد اکھے گا اس کا مطلب in order to reduce the uncertainty in the position in order to reduce uncertainty in the position we will use photon of short wavelength similarly اگر آپ لوگ بچو momentum میں uncertainty کو کم بنانا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں momentum میں uncertainty کم ہو تو بچو momentum میں uncertainty کم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا in order to reduce the uncertainty in the momentum we will use photon of long wavelength very important two mcqs بچو position میں uncertainty کو reduce کرنے کے لیے آپ لوگوں کو photon use کرنا پڑے گا short wavelength کا اور momentum میں uncertainty کو reduce کرنے کے لیے آپ لوگوں کو use کرنا پڑے گا photon long wavelength کا اور یہ دیکھیں آپ لوگ clear یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ delta x کا delta p کے ساتھ universal relation ہے جب delta x جو ہے یعنی delta x کا delta p کے ساتھ کیا relation ہے بچو inverse relation ہے تو یہاں سے بھی پتا چال رہا ہے کہ اگر momentum اگر position میں uncertainty زیادہ ہوگی تو momentum میں اس وقت کم ہوگی اور اگر position میں uncertainty کم ہے تو momentum میں uncertainty زیادہ ہے that is heisenberg uncertainty principle بس اب یہاں سے دو mcqs بڑے important بنتے ہیں جی وہ کہتا ہے جی اگر آپ لوگ کسی بھی طریقے سے یہ پتا کر لیتے ہیں کہ کسی بھی electron کی position میں جو uncertainty ہے وہ zero ہے یعنی مکمل طور پر وہ certain ہو گئی ہے delta x zero سے مراد اس میں uncertainty zero ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر put کر دیں تو بچو delta x کو zero put کریں کہ delta p اس وقت کیا آ جائے گا delta p approach is to infinite اس کا مطلب position میں uncertainty zero ہوگی تو momentum میں uncertainty infinite ہو جائے گی very important mcq ایک یہ تھا اسی طرح بچو دوسرا اگر اگر میں کہتا ہوں کہ uncertainty in the momentum is zero بچو اگر momentum میں uncertainty zero ہے اس کا مطلب position میں uncertainty پھر کیا ہو جائے گی infinite ہو جائے گی یہ ideal case کی بات ہو رہی ہے تو یہ دو mcqs اور یہاں سے بنتے ہیں if uncertainty in the position is zero uncertainty in the momentum will be infinite if uncertainty in the momentum is zero uncertainty in the position is infinite بچو ان سے باہر نہیں کچھ بھی mcqs آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے mcqs ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہوں چاہیے اچھے طریقے سے اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو delta p ہے نا یہاں پر بلکہ اس کو پہلے نوٹ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں جلدی جلدی یہ دیکھیں آپ لوگوں کو پتا ہے میں اسی کو ڈیلٹا ایکس ڈوڈ ڈیلٹا پی is equal to h cut جو ہے اسی کو میں ایسے بھی تو لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا ایکس ڈوڈ ڈیلٹا وی is nearly equal to h cut تو یہاں سے بھی بچو ایک اور چیز سامنے آتی ہے یہاں سے نا ہم لوگ سپیڈ اور پوزیشن کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا گور کریں یہ اب سپیڈ آگی اگر مومنٹم کی بجائے سپیڈ اب میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں جی if uncertainty in the speed is zero تو obviously بات ہے uncertainty in the position will be infinite یہ بی ایم سی کیوں بن جاتا ہے اسی طرح میں کہتا ہوں جی if uncertainty in the position is zero it means uncertainty in the speed of the electron will become infinite تو آپ لوگ ضروری نہیں position momentum میں آپ لوگ position momentum کے علاوہ speed position کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں ایک اور یہاں پر uncertainty کی فارم بنتی ہے energy time uncertainty ٹھیک ہے جی energy time uncertainty اس کا بھی آپ لوگوں کی بکنوں اس نے لکھا ہوا ہے تو جسٹ آپ لوگ اس کا بھی فارمولہ ذہن میں رکھیں گے پہلے اوپر والے کو نوٹ کر لیں position momentum uncertainty position speed uncertainty بھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی energy time uncertainty energy time uncertainty میں delta e ڈو delta h جو ہوتا ہے بچوں وہ usually آپ delta e ڈو delta t وہ greater than and equal to h cut یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں اس نے لکھا ہوا ہے uncertainty in position uncertainty in time is greater than and equal to h cut یا nearly equal to h cut لگا لیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ uncertainty کی ایک دوسری فارم ہے یہاں پر آپ لوگوں کو clearly نظر آ رہا ہے کہ uncertainty in energy and uncertainty in time کا inverse relation ہے اگر time میں uncertainty بہت کم ہوگی تو بچوں energy میں uncertainty بہت زیدہ ہوگی اگر time میں uncertainty زیدہ ہوگی تو energy میں uncertainty کم ہوگی اور یہاں سے دو کے سور نکلتے ہیں کہ اگر delta e 0 ہے تو بچوں delta t اس وقت کیا ہو جائے گا undefined ہو جائے گا اسی طرح اگر delta t یعنی time میں uncertainty 0 ہے تو بچوں energy میں uncertainty infinite ہو جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے mcqs ہیں energy time کے لحاظ سے energy اپنا یہ momentum position کے لحاظ سے position velocity کے لحاظ سے جل جل اس کو note کرنے شاہ باش ان کی details آپ کی وقت میں نہیں دی ہوئی تو بس جتنی بتائی ہوئی یہ باتیں آپ لوگوں نے ان کو اس طریقے سے ذہن میں رکھ لیں اب میں آپ لوگوں کو اس سے related کچھ mcqs لکھوائیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا تھوڑا بہت دماغ جو ہے اپنے جگہ پر پہنچ جائے mcqs لکھیں جی lifetime of electron in an excited state mcqs یہ لکھیں lifetime of an electron in excited state is about 10 raised to power minus 8 second lifetime of electron lifetime of electron in the excited state lifetime of electron in the excited state بچھو کتنا جی 10 raised to is about 10 raised to power minus 8 second ایک electron کسی atom میں ٹھیک ہے جی excited state میں ہے کہتا ہے 10 raised to power minus 8 second اس کا lifetime ہے the uncertainty in its energy will be یعنی کہ اب delta t uncertainty in the time اس نے 10 raised to power minus 8 second کہتا ہے uncertainty in the energy calculate کریں جی ہری اب جل جل calculate کریں ابھی میں نے ہم آپ کو بتایا کہ delta e delta e dou delta t is nearly equal to h cut ہے تو بچھو یہاں سے بات ختم ہوگی delta e برابر آئے گا delta e is nearly equal to h cut divided by delta t اب بچھو مجھے بتائیں h cut 1.05 into 10 raised to power minus 34 ہوتا ہے اور یہ delta t کتنا 10 raised to power minus 8 ہے تو یہ دیکھیں کتنا بن جے گا اب میں calculate تو کرنا آتا ہوگا 1.05 into 10 raised to power minus 26 جول تو بچھو یہ آپ لوگوں کہ اس طرح سے اگر کوئی آئے گا نا md cat کے اندر mcq تو بچھو وہ آپ لوگوں کو اس سے calculation بچھو بچھو اسی طرح ضروری نہیں ہے وہ کی uncertainty دے دی یہ maximum uncertainty in the position or location of the electron is this calculate the uncertainty in the velocity of the electron جی بچھو اب کیا کام کیا جائے کوئی مسئلے والی بات نہیں وہ ہی کام سب سے پہلے equation لکھیں آپ لوگ equation یاد رکھیں delta p delta x is nearly equal to h cut یہ ہی لگانا ہے ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی یہ لگایا اب آپ لوگوں نے speed ملوم کرنی میں m delta v delta x is nearly equal to h cut بھی cut کی value 1.05 into 10 raised to power minus 34 یہ 9.1 into 10 raised to power minus 31 اور یہ 10 raised to power minus 14 جی اس کو calculate کریں اور answer بتائیں یہ electron کی position آپ لوگوں کو دی ہوئی تھی اس کی speed آپ لوگوں نے بتا نہیں بچو ادھر دیکھیں یہاں پہ جب آپ لوگ اس کو calculate کریں گے تو آپ لوگ سب سے پہلے دیکھیں minus 14 اوپر جا کے plus 14 ہوگا جب یہ plus 14 ہوگا تو minus 34 میں سے plus 14 نکال دیں میرا خیال یہ 20 بجے گا minus 20 بجے گا یہ minus 31 اوپر جا ہوگا plus 31 تو آپ لوگ بچو کیا کام کریں گے آپ لوگ اس کو اس میں سے جب منس کر دیں 20 میں سے 31 کو یعنی 31 میں سے 20 کو منس کریں گے تو 11 بچے گا 11 میں سے 10 کو اس سے ملی پوائنٹ 5 بنجے گا 10 پوائنٹ 5 کو 9 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 پوائنٹ 1 سمتھنگ ہی رہے گا زرب دس کی پاور 10 میٹر پر سیکنڈ بچے گا یہ دیکھیں میرے اپنے دماغ میں کیلکولیشن کی ہے بس تھوڑا سا دماغ چلانے پیپر میں تو آپشن دے کے بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے دوبارہ سے سن لیں مائنس 14 اوپر جا کے پلس ٹوائن ہوا مائنس ٹونٹی بچا اوپر یہ مائنس ٹھرٹی ون اوپر جا پلس ٹھرٹی ون ہوا تو بچو ٹھرٹی ون میں سے ٹونٹی نکال دیا تو 11 بچ گیا 11 میں سے 10 مطلب 10 کی پاور 11 بچ اس میں سے ایک 10 کو اس سے ملٹی پلائے 10 پائن 5 بنجے گا تو 10 کی پاور 10 باقی بچ بڑی کام کی بات ہے اب نیوکلیس کا سائز 10 ریس تو مائنس 14 میٹر اور کیا یہ الیکٹرون کی سپیڈ اتنی آئی ہے کیا یہ سپیڈ ایسی نہیں ہے جو کہ گریٹر دن سپیڈ آف لائٹ سے اس کا مطلب ہے یہ تو لائٹ ایسی ہے جس کی سپیڈ سپیڈ آف لائٹ سے گریٹر ہے اس کا مطلب یہ سپیڈ آف الیکٹرون کیسے پوسیبل ہے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ الیکٹرون کبھی بھی مگر سپیڈ آف لائٹ آگئی لہذا آپ لوگ اس کو یہ سپیڈ آف لائٹ سے کبھی بڑی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ بچو یہاں پر اس نے جنرل سی بات آپ لوگ کو بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے پوزیشن مومنٹم انسرٹینٹی انرجی ٹائم انسرٹینٹی اور یہ انرجی پرنسیپل آگئے ٹھیک ہے اوکے بچو تو یہاں تک تھا آپ لوگوں کا ہائزن برگ انسرٹینٹی پرنسیپل